اور انہوں نے پہ کیا کیا نافرمانی کی آدھ نے بھی سمودھ نے بھی فراؤن نے بھی آگے پڑھنا دیکھ رہا ہے فرمایا کہ اللہ تی لم یعلق سلوحا فی البلاہاد و سمودھ اللہذین جاب سخرب الواد آگے قوم سمودھ کا دیکھ رہا ہے کہ اتنی دیو اکل قوم تھی یہ پہاڑوں کے پتھر تراش کے ان میں مخالب بناتی تھی جب مشنری بھی نہیں تھی اتنی سخت قوم تھی بہاڑوں کے چٹانوں کو کارڈ کارڈ کے محلات بناتی تھی و سمودھ اللہذین جاب سخرب الواد و فر اونزی الاؤتاد اللہذین تغو فی البلاد و اچھروا فی حل فساد آگے میں جو فراؤن تھا ظالم ہو کیا کرتا تھا جو اس کو رابنی نہ مانتا تھا جو اس کو ہدا نہیں مانتا تھا اس کو چمیحہ کرتا تھا اس کو لٹا کے چون ہاتھوں میں دونوں میں پاؤں میں مہیں گار دیتا تھا اور وہ بوک پیاسے ترچل کے مر جرتا تھا اور فر اونزی الاؤتاد آپ لیکھا نہیں فر اونزی الاؤتاد فا اکثر فی حل فساد اتنا افساد کیا کہ انہوں نے دنیا کو جہنم قدعہ بنا لیا پھر آگے کیا ہوا اَوَسَبَّ عَلَيْهِمَ رَبُّكَ سَوْتَ عَذَابِ اِنَّ رَبَّكَ لَبِ الْمِرْسَادِ فَسَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْتَ عَذَابِ میں نے کہا تھا نا کہ بدی کی تصییر بربادی ہے اور اس کا اثر اللہ کا کہہ رجلال ہے اب جب انہوں نے برائیاں کی بدی کی گناہوں کے بیج بھوئے تو کیا ہوا فَسَبْ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْتَ عَذَابِ اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کا کوڑا برسائے ان کے اوپر اِنَّ رَبَّكَ لَبِ الْمِرْسَادِ اور محبوب تمہارا اللہ وہ ہے کوئی بھی چیز اس سے غیب نہیں کوئی بھی چھوکی لیں اس سے قومیات کا کیا حال ہوا اللہ تعالیٰ نے سات راتیں اور آٹھ دن اندھیری آندھی بیجی اتنی تیز آندھی تھی کہ ان کی بسی کو اُلٹ پڑھ دیا شات نیچے فرشو پر اور جتنے دیں رہنے والے وہ کہتے ہیں ایسے پڑے ہوتا جیسے یہ کجوروں کے ٹھنڈے پڑے ہوتے ہیں ایسے لحش ان کی بکھلی ہوتی پوری قومِ آدھ کو تباہ و برباد فرما لی گیا آج صرف ان کے کھنڈرات ہیں وہاں ان کی عبرت کی داستان رہی ہے تاریخ میں آگے قومِ سمود کا ذکر کیا میں نے آپ کو نیکی کی تصحیر بتایا برائی کی تصحیر کتنی ظالم ہوتی ہے قومِ سمود کا ذکر کیا وَسَمُودَ اللَّذِينَ جَاوُوا سَخْرَ بِالْوَادِ یہ اتنی طاقتورتیں کہ پہاڑوں کو کاٹ لیتے تھے اور کاٹ کاٹ کے محلات بناتے تھے اللہ تعالی نے صلی اللہ علیہ السلام کو بیجا ہے ان کو طرف نبی بنا کے صلی اللہ علیہ السلام نے ان کو اللہ کی تحید اور اپنی نبوت کا درست دیا انہوں نے مذاکڑایا جھٹلایا بڑا کچھ کہا کچھ باتیں ہیں جو میں اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتا اور مطالبہ کیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی پیدا کر کے نکال دو اور حاملہ بھی ہو مطالبہ کیا ہے پہاڑ سے ایک اونٹنی زندہ نکلے اور وہ حاملہ بھی ہو پریکلنڈ ہو بچہ جنہ کے قریب ہو اللہ تعالی بڑا گا یوروت ہے اپنے انبیاء کی عزت میں عظمت میں اللہ تعالی نے اجازت دیسہ اللہ علیہ السلام کیا اشارہ کیا نا بھار کی طرف ایک زندہ حاملہ اونٹنی نکلائی تو اب آپ نے ہوایا کہ اے میری قوم اب یہ موجزے کی اونٹنی ہے اس کو نقصان نہ پچھانا اللہ تعالی تو تمہیں نشت و نبود کر دے گا تباہ برباد کر دے گا اور ایک دن طلاب کا سارا پانی یہ بھی ہے ایک دن تمہاری ساری قوم کی باری ہے لیکن ان کا ایک سردار تھا قدار بن سالف بڑھائی بہت ہر درجے کا وہ مو پھٹتا اور گستاد تھا اس نے کہا کہ ہم اس کی ٹنگیں کار دیتے ہیں سارا پانی بھی جاتی ہے اس واقعہ کو اللہ نے محفوظ کیا سرہ والشمس میں مو پھٹتا مفا قذبا سمود بتگوہا اس انبعہ سا اشکاہا فقال لہم رسول اللہ نا قتل اللہ لا سقیاہا فقذبوہو فگروہا فدمدم علیہم ربہم بزنبہم فسواہا اللہ اکبر کمیرہ میاں کے قوم سمود نے کیوں بڑا جٹھلایا انہوں کو اپنی سرکشی ہوتی وجہ سے قذب سمود بیتا گوہا یہ جو تکبر ہے نا یہ انسان کو لے ٹھوٹا ہے شیطان کو بھی تکبر نے ڈبوہا یہ اب لہاں تلہوں نے کہ سجدہ کر فساجہ دو اللہ ابلی سب سجدہ میں گر کے یہ کڑ گیا وہاں میں تو کہتا ہے انہوں کو اہل نجد کو اس سے بڑھ کر تحیدی کوئی تھا اس سے بڑھ کر کون تحید نہیں تھا چیک رول سالے باز گیا مولا میں تیرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کروں گا اب عشر دیکھو اس کا امام فقر الدین رضی رحمت اللہ تعالی تفسیر کبیر میں لکھتی ہے کہ شیطان نہ تو آزم علیہ السلام کی عظمت کا منکر ہے نہ اللہ تعالی کی شان کا منکر ہے کیا بات اس مردے کلندر کی تفسیر کبیر میں لکھا ہے جیسے مفاتل و غیبی کہتے ہیں تفسیر کو دوسرے میں ہوں اس کا یہ نور مصطفیٰ کا منکر تھا یہ ناری تھا اس نے ہمیں سجدہ اس لیے نہیں کیا امام فقر الدین رضی فرماتے ہیں کہ کہا نا فیجہ بہتی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یہ پہ شانی ہیں آزم میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نور کا منکر تھا انکار کر گیا اور دو کام کی ہیں آبا نہ کر لی وستقبرا اور تکبر بھی کیا ڈٹ گیا وَقَانَ مِنَ الْقَافِرِينَ جب تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے شیئے کروڑ سال کی باتوں کو نہیں دیکھا میں تو کافر ہو گیا تو یہ انسان و شیطان میں یہ فرق ہے اگر گناہ کر کے اکڑ جائے تو وہ شیطان ہے اگر گناہ کر کے نادم ہو جائے تو وہ انسان ہے تو یہ ان کا دو قدار سردار کھڑا ہو گیا وہ ظالم نے کیا کیا اس نے اونٹنی کو قتل کر دیا اللہ اکبر قبیرہ جب اس کو قتل کر دیا پھر اللہ تعالیٰ اپنے جلال میں آئے جبلیل امین کو بھیجا اتنی زور جنہوں نے جی خمالی نہ آ کر کہ ایک تمام جو قوم تھی سمود کی ان کے دلوں کی رگے پھٹ گئیں وہیں مر کے سارے اور پھر جبلیل امین ان کے چھے سو پار ہیں ایک پار پھلائیں تو مشرق دوسا مگر آپ مرد ہیں کہ میں نے پروک کوئی اٹھا گیا نا ان کی برسی کو تجھوڑا تو ان کے محلہ جیسے آج ہوگے جیسے ریز کے ذریعے ہیں تباہ برباد کر دیا آج ان کے بھی صرف طریق میں ان کی داستان ہی اور کچھ نہیں رہا اور یاد رکھنا اللہ تعالی نے بڑے سولہ زلزال کی آیت نمبر ساتھ اور آٹھ ہے فَمَنْ عَامَلْ مِسْعَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَاح اللہ اکبر قبیرہ وَلَوْا لَوْا لَا اَحْلُ الْقُرَانِ آمَنُ وَتَّعَوْا لَا فَتَّحْنَا لَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ اگر بس یہاں لے ایمان لہن دے کام نہیں کر دے جننے امال سالحانے تقوی بے چاندے اللہ تعالی نے فرمائے کی کر دا فرمائے نہ دے اسمان نہ دے زمینہ دوں برکتان دا نظر فرما دے نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ خادری نعرہ ختم نبوت نعرہ غوثیہ اللہ اکبر قبیرہ مَا وَلَوَلْنَا اَحْلُ الْقُرْآنَ آمَنُوا وَالْتَعَوْنَا لَفَتَّحْنَا لَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ وَلَاكِنْ قَذَّبُوا فَحَذْنَا هُمْ بِمَا کَانُوا يَكْسِبُونَ اے دا مطلبے جنیاں میں مصیب تے ہیں ساڑھے پلشانی آنیاں ساڑھے اپنی بجانال آنیاں ساڑھے کرتوطان دی بجانال پد امنی دی بجانال ساڑھے اتھان دی بجانال ایک اور جے غلط لے فرمان دے ہیں وَالْأَرْضِ 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 سبا جیدی ملکہ بلکیس ویسی قوم سبا عرب دی خوشحال ترین عمال در ترین امید ترین قوم اتھان داوے پندرہ اب آجیاں پارہ سورہ سبایت نمبر پندرہ سولہ سارہ پڑھ کے وے خو اللہ تعالیٰ نے اینہ نوازیا اے دے دعاں پاسے میلاں تاک میویاں دے بھگات پھلاں دے بھگات اے دی آپو ہوائی نی کمال دی سی نا زیادہ گرمی پیندی نا زیادہ سردی موچ دے لموسم اگر پاروں کی بندہ انداز بسی وچا دے کپڑیں جوان دیا سن لیکن اے سبسی وچا فرمایاں نا مکھی نا مچھر نا کھٹمل نا پیسو نا ناپنا ساپنا بچھو اے کوئی جیز نہیں سی بسی دے وچا اے نی صاف تا شفاف آپو ہوا بھی بڑی کمال تے اللہ تعالیٰ نے تیرا نبیاں نو پیدیا کومی سوال اے او کومی جیدے وچا اللہ تعالیٰ نے تیرا نبیاں نو اکلیا اے نیا نیمتاں دیتیاں میویاں دے بھگات پھلاں دے بھگات اور پانی بھی بہترین اے اپنا ڈیم بنایا جی لیکن جیدو اے قوم نے اے قوم دا سردار سی امار امار نام یہ سردار او دا بیٹا فہود ہو گیا او ظالم گستاہی دوتر آیا اللہ تعالیٰ نے گستاہی کی تھی سمانا جیلا کر کے اور کافر ہو گیا اور باقیانوں کیا جڑا کافر نہیں سی انہوں مار دا سی قتل کر دندہ سی امبیانوں جو ٹھلایا تیرا امبیانیاں گستاہیاں کی تھی ہیں جو اے کام ہویا جا اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ تعالیٰ تا کہہ رو جلال جڑاوے اپنے روش دیایا انہوں دا بند ٹھٹ گیا او ڈیم دا بند ٹھٹ گیا تیس سارے جننے انہوں بس یہاں تباہ اوپر باد ہو گیاں انہیں سو نبود ہو گئے انہوں دے باغات جڑنے او کندے دا جاڑیاں ویچے بدل گئے میوے دے باغات ختم ہو گئے پھلاں دا باغات ختم ہو گئے انہوں سلاب آیا او دی جگہ جاڑیاں دے ملے دے کندے آنے درخت ہو گئے پوری قوم جڑیے نیس سو نبود ہو گئی یاد رکھے دے اے بدی جڑیے اے دا جڑا اے دی تصیر پر باتیے اور اے دا اثر اللہ تعالیٰ دا کہہ رو جلالے اور نیکی دی تصیر اب باتیے اور اے دا اثر اللہ تعالیٰ دا فضل و جمال میں کہہ جنی دیر تک اللہ تعالیٰ تو دے محبوب دی فرما برداری کر دے رو ہو گئے توڑے دے سمان توں رحمت آندہ ندھول کریں گا پانجا جڑا کترہ آئے گا اور رحمت لائے کے آئے گا برکت لائے کے آئے گا زمین ہوں جڑا نا جھگے گا جختان جڑا پھل لگے گا او دے بچ بھی رحمت برکت ہو گئی اور جن نے پھر میرے محبوب دینا فرمانی کی تھی کیونکہ جڑا دے نیکی کرے گا او دے واسد سورانہال چھوز ماں پھارا پڑھ کے پھر جڑا بھی نیک کم کرے مرد و یورت لیکن شرط بڑی ڈاڈی ہے کوئی کافر کوئی بات مذہب وہ اربان کھربان دے خراج کر دے وہ اپنا اسبطال بنا دے رفای آمان دے کم کر دے لیکن نیکی نہیں ملے گی دنیا اور چناہ ملے گا آخر جیسا کوئی نہیں اللہ تعالی شرط رہا یہ چور پھارا سورانہال نخل فَمَنْ عَمِلَ سُوَالِهَمْ مِنْ ذَكَرِنْ اَوْنْسَ وَهُوَ مُؤْمِنُنْ شرطے وے او نیک مالکن والا مومن وے میرے محبوب دا غلام مومن کون ہے؟ یہ تو بات آپ کو بتانی ہے نا کہ مومن ہے کون؟ نماز سے پوچھو تیری روح کیا ہے؟ جواب ملے گا ایمان؟ حاجز عمرہ سے پوچھو تیری روح کیا جواب ملے گا ایمان؟ صدقہ حرا سے پوچھو تیری روح کیا جواب ملے گا ایمان؟ اور جہاز سے پوچھو تیری روح کیا ہے؟ رمضان سے پوچھو تیری روح کیا ہے؟ جواب آئے گا ایمان؟ کبھی ایمان سے بھی پوچھو نا تیری روح کیا ہے؟ ایمان سے بھی پوچھنو تیرے روح کیا ہے بحالی کی پہلے جلدہ صفحہ ساتھ ہے دنیا والے انہی دیر تک ہمان جمعاں حاضر دا سیگا جو ہم دے اٹھو بچ آپ اندے بیل حسوس صحابہ لے بیل موم قیامتہ کانے والا مسلمان آماز اللہ یؤمن واحدکم حتی کون حب علیہی من والدہی وولدہی والناس اجماعین انہی دیر تک تو اٹھے بچوں کوئی مانوالا ہو سکتا نہیں جنہی دیر تک منو اپنے ماں باپ دودھ کے اولاد دودھ کے پوری قینات لوگا دودھ کے محبت نہ کرے ایمان کو لن پوچھیا تیری روح کیے جواب آئے گا محبت رسول جواب آئے گا باقی جن اعمال سالیہ نے او نا دیرو ایمان ہے اور ایمان دیرو محبت رسول یہ صرف میں نہیں کہندہ کلندرِ لہوری گولم پوچھلو شہرِ مشرق اللہ مانڈاکٹر محمد اکبار رحمت اللہ تعالیٰ مغز قرآن روح ایمان جان اعمال دیر حسو بے رحمت اللہ تعالیٰ